12 جون 1977 کے دن تلسہ شہر کی رہنے والی تین لڑکیاں اپنے گھر سے سمر کیمپ کے لیے تیار ہوئی اصل میں ہاں ان کے شہر کی ایک سنس تھا ان تینوں بچیوں کو سمر کیمپ کے لیے جنگلوں میں لے کر جانے والی تھی نہ صرف یہاں یہ تین بچیاں تھی بلکہ ایسے کافی ساری درجنوں بچیاں تیار ہو چکی تھی اس طرح کے سمر کیمپ کے لیے اب یہ تین بچیاں بھی تیار ہوئی اور جا کر بس میں بیٹھ گئی بس ان کو وہاں اس سمر کیمپ میں لے کر پہنچ چکی تھی اور اب ان کو یہاں پر آنے والے پندرہ دن بھی تانے تھے پر یقین مانئے یہ بچیاں گئی تو تھی بس میں لیکن واپس ان کی لاشی آئی کیا ہوا تھا ان کے ساتھ یہ جان کر آپ سچ میں دہل جائیں گے سب کچھ بتاؤں گا آپ کو اس کیس کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میرا نام ہے ویکی اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹریلز دنیا کا ایک اور بہت ہی کمال کا اپیسوڈ آپ پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک کرتے ہیں اور کمنٹس میں پیک میں لکھ دے تاکہ اگل کی ویڈیو میں میں آپ کو شاؤٹ آر دے دوں اس کیس کو سمجھنے کے لیے ہمیں امریکہ کے اوکلاہومہ راجے کے اندر بنی تلسہ شہر میں جانا پڑے گا اور اس تلسہ شہر میں ہی تین الگ الگ جگہ رہا کرتی تھی یہ تین بچیاں جن کا نام لوری، میشیل اور ڈینیز تھا یہ تینوں کوئی بہنیں نہیں تھی نہ ہی ایک دوسرے کو پہلے کبھی جانتی تھی بس یہ ایک شہر میں رہا کرتی تھی اور تھوڑی تھوڑی دور پر ان کا گھر بنا ہوا تھا ان کے ماتہ پیدا کو بتا دیا گیا تھا کہ آٹھ جون کے صبح صبح ہی ان بچیوں کو اٹھا لیا جائے گا بس کے اندر اور وہ بس سیدھا یہاں سے پچھوٹر کلومیٹر دور اس جنگل میں چلی جائے گی اور یہاں پر ہی ان کو سمر کیمپ لگانا ہے اصل میں یہاں یہ کوئی پہلی بار کیمپ نہیں لگ رہا تھا اس شہر کے اندر پہلے بھی اس طرح کے کیمپ لگتے آئے تھے اور یہ کیمپ اس طرح اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ بچوں کو تھوڑا ایکسپیرینس ہو جائے تھوڑا ان کو ایڈونچر مل جائے ان کی جو ڈیلی لائف ہے اس سے وہ تھوڑا سا ایکسائٹیڈ ہو کر یہاں آتے ہیں اس شہر میں رہنے والے ہر ماتا پیدا لگ بگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہی ہیں اس طرح کے کیمپ میں جنگلوں کے بارے میں اور ان کی وائل لائف کے بارے میں سب کچھ اچھے سے بتایا جا سکے اب جس کیمپ میں ان بچوں کو لے کر آیا گیا تھا وہ کیمپ تقریباً 410 اکڑ کے ایریا میں فیلا ہوا تھا اور اس 410 اکڑ کے ایریا میں پوری طرح سے جنگل تھا اسی جنگل کے اندر آٹھ یونٹس بنائی گئی تھی اور انہی آٹھ یونٹس کے اندر کیمپ لگے ہوئے تھے اور انہی کیمپس کے اندر ہر بچے کو ٹھہرایا گیا تھا ہر کیمپ کے اندر تقریباً 4 بچے یہاں ایک ساتھ رہے سکتے تھے ٹوٹل یہاں آٹھ کیمپس سے اور ان سبھی کیمپس کی جھگہ جو الگ لگ تھی تھوڑی دور دور بنے ہوئے تھے تاکہ سبھی کو اپنا اپنا سپیس مل سکے اور ان سب کا بیچ میں ایک باتروم بنا ہوا تھا مطلب کہ اگر یونٹ 7 والے کو یونٹ 8 والے کو اگر باتروم وغیرہ استعمال کرنا ہے تو اسے بیچ میں آنا پڑے گا اس پوری جھگہ کے اب ٹوٹل ٹوٹل یہاں آٹھ ٹینٹ لگائے گئے تھے اور ان آٹھوں ٹینٹ کے اوپر تین تین سپروائزر سے مطلب کہ یہ تین ویکتی یہاں اپنے اپنے چار بچوں کے لئے ذمہ دار تھی ان کا دھیان انہی کو رکھنا تھا اور یہاں لوری، مشیل اور ڈینیز کے لیے ٹینٹ نمبر ایٹ چیز کیا گیا باقی یہ جتنے بھی ٹینٹ سے وہ سبھی چار چار لڑکیوں سے بھرے ہوئے تھے اینڈ میں یہاں پر یہ تین لڑکیا ہی بچی تھی اور ان تینوں کو ٹینٹ نمبر ایٹ کے اندر رکھ دیا گیا اب اگر آپ اپنی سکرین پر آ رہی پیچر کو دھیان سے دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ باقی جتنے بھی ٹینٹ سے وہ سارے ایک لائن میں ہے ٹینٹ نمبر ایک سے لے کر ٹینٹ نمبر ساتھ تک لیکن یہاں ٹینٹ نمبر ایٹ تھوڑا سا دور بنایا گیا ہے یہ سب سے ہٹ کر ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے بلکل جنگل کے اندر جانا پڑتا ہے دینیس صرف دس سال کی بچی تھی جب یہاں بس اس کو لینے کے لیے اس کے گھر پر پہنچی تو وہ اپنی ماں سے دور نہیں جانا چاہ رہی تھی وہ بار بار رو رہی تھی اپنی ماں کو مناغر رہی تھی کہ مجھے نہیں جانا مجھے ایسے ڈر لگتا ہے لیکن یہاں پر اس کی سوپروائزر مشیل جس نے دینیس کو سمجھایا کہ یہ آپ کے لیے لائف ٹائم اپورچنیٹی ہے آپ کو یہاں جرور آنا چاہیے آپ کی جیسے ہی اور بھی بچیاں وہاں پر موجود ہیں آپ ان کے ساتھ کمفرٹ ہو جاؤ گے یہ بات سن کر دینیس تیار ہوئی بس میں آ کر بیٹھی اور بس میں پہنچتے ہی یہاں مشیل نے دینیس کو لوری اور دوسری بچی مشیل کے ساتھ ملوایا اب تینوں بچیاں یہاں پر گھل مل چکی تھی یہ تینوں آپس میں دوستی کر چکی تھی اور بہت ہستے کھیلتے ہوئے تقریباً ستر کلومیٹر کا سفر اب یہ اس بس میں بیٹھ کر پار کرنے والے تھے بس یہاں پارک میں پہنچ چکی تھی سبھی بچوں کو اپنے اپنے ٹینس میں لے جائے گیا لوری, مشیل اور دینیس بھی یہاں ٹین نمبر ایٹ میں پہنچ چکے تھے لیکن اگر آپ اب اس میپ کو دھیان سے دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ٹین نمبر ایک سے لے کر ٹین نمبر ساتھ تک سبھی ایک لائن میں ہیں اور اگر کوئی سپروائزر ٹین نمبر ایک پر کھڑا ہو کر سامنے کی طرف دیکھے تو اسے ٹین نمبر ساتھ بھی آرام سے دکھائی دے گا لیکن ٹین نمبر آٹھ تھوڑا سا دوسری طرف ہو جاتا ہے اگر یہاں سامنے سے کھڑے ہو کر ٹین نمبر آٹھ کو دیکھنا ہے تو کوئی بھی دیکھ ہی نہیں سکتا کیوں کیوں کی یہاں بیچ میں وہ باتھروم آ جاتا ہے بارہ جون کی شام ہو چکی تھی سبھی بچوں کو ایک ساتھ اس پارک کے اندر گھمایا گیا ان کو الگ الگ چیزیں دکھائی گئی الگ الگ جانوروں کو بھی دکھایا گیا اور شام ہوتے ہوتے یہاں سبھی بچوں کو اب اس باتھروم کے پاس ہی بنی بون فائر کے پاس لے کر آیا گیا سبھی بچے آگ کے چاروں طرف بیٹھ چکے تھے اور اپنے اپنی کہانیاں اپنے اپنے سوپروائزرز کو بتا رہے تھے کہ آج انہوں نے کیا کیا دیکھا کیا وہ کل دیکھنے والے ہیں سبھی بچے بہت جدہ ایکسائٹیڈ لگ رہے تھے لیکن یہاں تقریباً سات بجے کے آس پاس ہی ہوایں بہت جارہ تیج چلنے لگ گئی اور یہاں جو سوپروائزر سے ان کو احساس ہو چکا تھا کہ جلدی ہی یہاں توفان آ سکتا ہے اس لئے انہوں نے سبھی بچوں کو اپنے اپنے ٹینٹس میں جانے کے لیے کہا سبھی بچے اٹھے ٹینڈ نمبر ایک سے لے کر ٹینڈ نمبر سات والے بچے نکل گئے اور یہاں ٹینڈ نمبر آٹھ والے بچے یعنی کی لوری, میشل اور ڈینیس بھی باتروم کو ٹاپتے ہوئے اپنے اپنے ٹینٹ میں گھوش چکے تھے تقریباً رات کے اپنے ٹینڈ میں گھوش چکے تھے اب یہاں جو سوپروائزر سے ان کو فائنلی ایک ایک بار اور ٹینڈس کے اندر جا کر چیک کرنا تھا کہ جو بھی بچے ہیں ان ٹینڈس میں موجود ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں یہاں پر موجود سبھی بچوں کو ایک ایک پین اور کاغذ دیا گیا تھا اور اس کاغذ پر پین سے وہ بچے اپنے اپنے ممی پاپا کے لیے لیٹرز لکھنے والے تھے یہاں ان کو ہر طریقے کا پریکٹیکل کروایا جا رہا تھا جس یہ جو لیٹر لکھ رہے تھے ان سبھی کو اکٹھا کیا جاتا اور ان کے گھر والوں تک یہ پہنچایا جا رہا تھا تاکہ ان کو پتا لگ سکے کہ ان کا بچہ ان کو کتنا مس کر رہا ہے کتنا وہ پریکٹیکلی خود کو جی رہا ہے وہاں جا کر ان سے دور رہ کر دس بجے یہاں ٹینڈ نمبر ایٹ کی سوپروائزر مشیل بھی ان کے ٹینڈ میں پہنچی وہاں جا کر دیکھا کہ تینوں بچیاں لیٹر وغیرہ لکھ رہی ہیں تینوں بچیوں کو سمجھائے گیا کہ جلدی ہی بس سو جانا آگلے دن تمہیں جلدی اٹنا ہے اور بہت سارا کام کرنا ہے بہت ساری چیزیں نئی نئی دیکھنی ہے تینوں بچیوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جلدی سو جائیں گے بس یہ لیٹر لکھ دیں وہاں سے مشیل اب جا چکی تھی پردہ ان کا بند کیا جا چکا تھا اور یہاں اب تینوں بچے اس ٹینڈ میں اکیلی تھی اب یہاں سے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں بات کرتے ہیں دو مہینے پہلے کی جب یہاں مشیل جو کی اسی کیم میں بنے ہوئے کارٹرز میں رہا کرتی تھی بچوں کے دیکھ بال کر رہی تھی وہ پچھلے کافی لمبے ٹائم سے یہاں رہ رہی تھی اور اس کو یہاں اچھے زندادہ تھا کہ بچے کس کس طرح ہیں کہ یہاں کام کرتے ہیں تقریباً دو مہینوں پہلے یہاں اس کو اپنے گھر کے باہر ایک عجیب سا نوٹ پڑا ہوا دکھائی دیا تھا اس نے اس نوٹ کو اٹھایا اور پڑھا اور جو اس کے اندر لکھا ہوا تھا یقین مانے اسے پڑھ کر وہ پہلے تو بہت زیادہ ڈر گئی اس میں لکھا تھا یعنی کہ ہم ایک میشن پر ہیں جس کے اندر ہم تین لڑکیوں کی جان لیں گے یہ چیز دیکھتے ہی وہ بہت زیادہ ڈر گئی اس نے نوٹ کو سنبھال کر اپنے پاس رکھا وہ اپنے گھر میں گئی اپنے کپڑے وغیرہ بدلنے کے لیے اور جیسے ہی وہ اندر گسی اس کو لگا کہ یہاں وہ اکیلی نہیں ہے کیونکہ یہاں اس کا سارا سمان بکھرا ہوا تھا وہ اپنے لیے کچھ کھانے کے لیے پہلے دن ڈانٹس وغیرہ لے کر آئی تھی اور وہ ڈانٹس اس کی فریچ سے گائب ہو چکے ہیں اور اب یہاں پر اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے یہ چیز دیکھتے ہی وہ اس نوٹ کو اٹھا کر ترنت اپنے ہیڈ سوپروائزر کے پاس گئی اور جاگر سب کچھ دکھایا کہ ایسے سے مجھے ایک نوٹ ملا ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وی آر او نے میشن ٹو کل تھری گرلز یہ چیز دیکھتے ہی اس ہیڈ سوپروائزر نے کہا کہ تم اس نوٹ کو فارڈ کر یہیں فیک دو اگر یہ چیز کسی نے دیکھ لیا پھر باہر چلے گئی تو ہمارے کیمپ کی بہت جارہ بدنامی ہوگی بچے یہاں آنے سے ڈریں گے ماتا پیتاب نے بچوں کو بھیجیں گے نہیں اس لئے اس کو یہیں دبا دو اب مشیل بیچاری کیا کرتی اس کو اوپر سے اوٹر تھا اس نے اس کو وہیں فارڈ کر فیک دیا اور جسٹ وہ کنٹینو کام کرتی رہی اب واپس چلتے ہیں اپنے اسی کیمپ پر اب یہاں تیرہ جون انیس و ستتر کی صبح صبح ہو چکی تھی تقریباً ساڑھے پانچ بجے ہوئے تھے اب آپ کوئی پتا ہے کہ بچوں کے اٹھنے سے پہلے یہاں سوپروائزرز کو تیار ہونا تھا تاکہ وہ بچوں کو بھی اٹھائیں اور انہیں نہلا دھولا کر تیار کر لیں سوپروائزرز یہاں جلدی اٹھ رہے تھے ساڑھے پانچ بجے یہاں پر ٹینڈ نمبر چار سے دو سوپروائزرز اٹھ کر نہانے کے لیے باتھروم کی طرف گئی اور جیسے ہی وہ نکل کر واپس باتھروم کی طرف جا رہی تھی وہاں گھنا اندھیرہ تھا جنگل کا ویسے وہ ماحول ہے تب ہی یہاں ان دونوں سوپروائزرز کو راستے میں ہی ایک سلیپنگ بیگ پڑا ہوا دکھائی دیا سلیپنگ بیگ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایک طرح کا وہ لمبا سارا بیگ ہوتا ہے اور اس کے اندر کسی بھی ویکتی کو ڈال کر اوپر سے چین وغیرہ بند کر دی جاتی ہے بس وہ سانس لینے کے لیے اس میں جھگیا بستی ہے باقی وہ اندر سے گرم ہوتا ہے ٹھنڈ وغیرہ نہیں لگتی جو لوگ جنگلوں میں جاتے ہیں ہائیکنگ وغیرہ کے لیے جاتے ہیں پہاڑوں پر جاتے ہیں وہ اس طرح کے سلیپنگ بیگ کو لے کر اپنے ساتھ چلتے ہیں تاکہ وہ کہیں بھی اس کے اندر خود کو فٹ کر کے سو سکیں اسی طرح کے سلیپنگ بیگ یہاں پر ان بچوں کو دیئے گئے تھے تاکہ وہ رات کے سمعے اس کے اندر فٹ ہو جائیں آرام سے سو جائیں اور ان کو ٹھنڈ بھی نہ لگے اور ایک سلیپنگ بیگ یہاں اب ان دونوں سپروائزر کے سامنے راستے میں پڑا ہوا تھا یہ چیز دیکھتے ہی دونوں سپروائزر ڈر گئی کہ یہ بیگ تو کسی بچے کا ہونا چاہیے اور اگر یہاں سلیپنگ بیگ اس کا پڑا ہے تو وہ بچہ آخر ہے کہاں پر ترن دونوں وہ سپروائزر اس سلیپنگ بیگ کے پاس پہنچی اور یہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ نہ صرف یہاں پر سلیپنگ بیگ پڑا ہوا ہے بلکہ اس سلیپنگ بیگ کے اندر ایک بچی بھی موجود ہے اور حیرانی والی بات یہاں یہ تھی کہ وہ سلیپنگ بیگ پورا کھون سے بھرا ہوا تھا وہ دونوں سپروائزر اس بیگ کو سنبھالی رہے تھے کھون سے ان کے ہاتھ بھر چکے تھے کیونکہ وہ جیسے ہی اس بچی کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے وہ بچی ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی کیونکہ وہ مر چکی تھی جی ہاں اس سلیپنگ بیگ کے اندر کوئی اور نہیں بلکہ دس سال کی ڈینیز ہی تھی جب یہاں پر ان دونوں سپروائزر نے شور مچانا شروع کیا اور جب ان کی نظریں گھومی تب ان کو یہاں پاس میں ہی تھوڑی ہی دوری پر دو سلیپنگ بیگ اور پڑے ہوئے دکھائی دیئے اسے دیکھ کر وہ اور زیادہ ڈر گئی وہ ترند بھاگ کر یہاں ان دونوں سلیپنگ بیگ کے پاس گئی اور جب ان کی چین کو کھول کر دیکھا تب ایک کے اندر لوری اور تیسرے بیگ کے اندر مشیل مرد پڑی ہوئی تھی ان دونوں سپروائزر کو لگ رہا تھا کہ یہ بچی شاید کھیلتے کھیلتے کہیں گر گئی ہوں گی یہ اپنے سلیپنگ بیگ کے اندر ہی رات کو کہیں نکل پڑی ہوں گی اور جب ان کو تھنڈ لگی ہوگی یا پھر ان کو کئی چوٹ وغیرہ لگی ہوگی یہ اپنے سلیپنگ بیگ میں گھز گئی اور یہی پر یہ بے ہوش پڑی ہے وہ ترند بھاگ کر یہاں کیمپ کے ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر کو اٹھا کر یہاں ان تینوں سلیپنگ بیگ کے پاس پہنچے جب ڈاکٹر نے تینوں بچوں کو چیک کیا تو بول دیا کہ یہ تو تھنڈی پڑی ہے اور یہ مر چکی ہے سپروائزرز کو یہاں تین لاشے مل چکی تھی ڈاکٹرز یہاں تین بچوں کو مریت گھوشت کر چکے تھے ٹینٹ نمبر ایٹ کے بچے یہاں مر چکے تھے اب ترند پولیس کو بلایا گیا پولیس بھی یہاں جوجتے جوجتے اتنی دور یہاں اس کیمپ کے اندر پہنچی اور انہوں نے اپنی تلاش شروع کری سب سے پہلے تو یہاں پولیس نے ان سپروائزرز کو ایورڈر دے دیا کہ جتنے بھی بچے ابھی بچے ہیں اس کیمپ کے اندر ان سبھی کو ان کے گھر چھڑواؤ اور ان کے پیرنٹس کو پہلے ہی نوٹس کر دو کہ ان کے بچے آ رہے ہیں اور یہاں جو تین بچوں کی لاش ملی ہے ان کے پیرنٹس کو بھی فون کرو اور یہ کہہ دو کہ یہاں ان کے بچوں کے ساتھ ایک ایکسیرنٹ ہو گیا ہے اور وہ انہیں واپس گھر لے کر آ رہے ہیں تینوں بچوں کے گھر یہاں یعنی کی لوری، میشل اور ڈینیس کے گھر پر فون کر دیا گیا کہ ان کے بچوں کے ساتھ ایکسیرنٹ ہو گیا ہے اور وہ ترنت یہاں اس کیمپ سے نکل کر ان کو گھر لے کر آ رہے ہیں بیچارے ماں باپ کو اب تک نہیں بتایا گیا تھا کہ ان کی بچیاں یہاں اس دنیا کو ہی چھوڑ کر جا چکی ہیں اوپر سے یہاں میڈیا میں بھی اب یہ باتیں فیل چکی تھی سارے دیش کی میڈیا اب یہاں اس کیمپ میں پہنچ چکی تھی اور اب ان کو بڑھا چڑھا کر وہ باتوں کو بتا رہے تھے کہ یہاں ان تینوں بچوں کی موت کسی ایکسیرنٹ کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے بلکہ ان تینوں کی جان ان کے اندر ٹینٹ میں رہتے ہوئے ہی لی گئی ہے پولیس نے اپنی تلاش کو ٹینٹ نمبر ایٹ سے تھوڑا بڑھا کیا انہوں نے اپنا ایریا ایکسپینڈ کیا سنیفر ڈوکس کو یہاں لگایا گیا سارچ کرنے کا سوچا اور وہی اب بتا سکتے تھے کہ اصل میں اس رات یہاں کیا ہوا تھا کیا کسی نے کچھ سنا تھا کیا کسی نے کچھ دیکھا تھا تو یہاں ایک سپروائزر نے بتایا جو کی دوسری یونٹ کا تھا اس نے بتایا کہ جب وہ رات کو تقریباً دس بجے اپنی ڈیوٹی پر تھی سبھی ٹینٹ کو ایک ایک کر کے چیک کر رہی تھی تب ہی ہے اس نے ٹینٹ نمبر آٹھ کے پاس ایک بہت تیج روشنی دیکھی تھی اب وہ روشنی جو بھی یہاں پیدا کر رہا تھا اس کے پاس ایک ہیوی ٹورچ لائٹ تھی اور ایسی ٹورچ لائٹ ہم نے ہمارے ٹینٹ میں تو کبھی دیکھی نہیں اسے لگا یہاں پر کہ کسی سپروائزر نے یہاں نہیں ٹورچ وغیرہ لی ہے اور وہ اسی ٹورچ کو لے کر وہاں سے جا رہا ہے لیکن وہ لائٹ اس ٹائم پر بہت تیجی سے بھاگ رہی تھی اور رات کے ٹائم یہاں پر یہ سپروائزر ایک دوسرے سے کونٹیکٹ کرنے کے لیے فلیش لائٹ جلا کر ایک دوسرے کو اشارہ کرتے تھے انہوں نے یہاں اپنے سگنلز بنا رکھے تھے کہ دو بار فلیش لائٹ اگر وہ جلائیں گے تو اس کا یہ مطلب ہوگا تین بار جلائیں گے تو اس کا یہ مطلب ہوگا اگر امرجنسی کی کوئی سیچویشن ہے تو وہ چار بار یہاں پر اس فلیش لائٹ کو جھپکائیں گے اب اس لائٹ کو دیکھتے ہی اس نے چار بار فلیش لائٹ جھپکائی اس سپروائزر نے لیکن یہاں سامنے سے کوئی رسپونس نہیں آیا اس کو لگا کہ جو بھی سامنے والا سپروائزر ہے اس نے یہاں پر اس کی فلیش لائٹ کو نہیں دیکھا جس کے بعد اس نے اپنا ووکی ٹوکی نکالا اور ٹین نمبر آٹھ کی سپروائزر یعنی کہ مشیل کو کونٹیکٹ میں لیا اور پوچھا کہ آپ کے یہاں پر ایک ٹورج گھوم رہی ہے مشیل اس ٹیم پر کوئنسیڈنٹلی دس بجے کے آس پاس میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ وہ بچوں کے ٹینٹ میں جا رہی تھی اور دس بجے کے آس پاس لوری مشیل اور ڈینیز بھی اپنا لیٹر وغیرہ لکھ رہی تھی تو یہاں مشیل نے بتایا کہ ہاں میں ہی ابھی تو باہر تھی ابھی تو میں باہر سے اندر آئی ہوں بچوں کو سنبھال کر کوئی دکت نہیں ہے سب کچھ ہو کے ہے یہ سن کر وہ سپروائزر اپنی ٹورج کو لے کر واپس اپنی یونٹ میں چلی گئی اور جس سب کچھ شانت ہو گیا لیکن یہاں اس سپروائزر نے بتایا کہ اس کے جس تھوڑی ہی دیر بعد جب وہ اپنی ٹینٹ میں خود سو رہی تھی اس ٹیمپر یہاں اس کو ایک مینڈک کی آواز سنائی دی وہ آواز تو کسی مینڈک کے ٹر 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 جیسی تھی لیکن کوئی مینڈک اتنی تیج آواز نہیں کرتا جتنی تیج وہ آواز آ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مینڈک کی آواز کو سپیکرز میں بجا رہا ہے اور اس کے وہ بہت پاس سے آ رہی تھی اور اس چیز کو دیکھنے کے لیے وہ اپنے ٹینٹ سے باہر ریکلی ٹرچ لے کر آئی اور اس نے ہی در ادھر جلا کر دیکھا اور اسے پھر یہاں کافی دور سے ایک ٹرچ لائٹ جنگل کی طرف بھاگتی ہوئی دیکھی اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور کلو ملا ٹینٹ سیون میں رہنے والے بچوں سے کیونکہ وہی تو تھے جو ٹینٹ نمبر ایٹ کے سب سے پاس تھے اس رات تو یہاں ٹینٹ نمبر سیون کی بچوں سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کچھ دیکھا تھا تو یہاں ان بچوں نے ڈڑتے ڈڑتے بتایا تقریبا رات کے ساڑھے گیارہ بجے کے آس پاس ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو ٹرمپولین جو ہمارے ٹینٹ کے باہر لگا ہوا تھا آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ٹرمپولین وہ ربڑ کا ایک بہت بڑی چادر سی ہوتے اور اس کے پر بچے کودتے رہتے ہیں اور اچھلتے رہتے ہیں اچھا اچھا وہ بچوں کو بہت پسند آتا ہے تو یہاں وہ ٹرمپولین ٹینٹ نمبر سیون کے باہر بھی رکھا ہوا تھا اور یہاں ان بچوں نے بتایا کہ رات کو تقریبا ساڑھے گیارہ بجے کوئی ویکتی تھا جس نے یہاں اس ٹرمپولین کو کھیچ کر ہمارے ٹینٹ کے آگے سے کھسکا دیا تھا جب ہم نے اس کے واس سنی تو ہم چار میں سے دو لڑکیاں باہر دیکھنے بھی گئی کہ وہاں کون ہے اور جو بھی ویکتی وہاں کھڑا تھا اس نے ٹر جلائی ہماری آنکھوں میں ماری سیدھا ہم اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائے کیونکہ وہ اندھیرے میں تھا اور لائٹ ہماری آنکھوں میں لگ رہی تھی اور اسے پہلے کہ ہم کچھ پوچھ پاتے وہ ویکتی اپنا ٹرچ بند کر کے وہاں سے بھاگ گیا یہاں بچیوں کو لگا کہ جرور ان کا کوئی سپروائزر ہی ہوگا اور وہ جا کر آرام سے اندر سو گئی اس کے علاوہ یہاں دوسری یونٹ جو کی ان آٹھ ٹینٹوں کے تھوڑی ہی دور لگی ہوئی تھی ان یونٹ کے بچوں سے جب بات کی گئی انہوں نے بتایا کہ تقریباً رات کو تین بجے ہمیں ایک بچی کی چلانے کی آواز آئی وہ بچی بار بار چلائے جا رہی تھی اور وہ اپنی ماں کو یاد کر کر کہ بار بار روئے جا رہی تھی یہاں وہ آواز سن کر اس یونٹ میں بچے جو موجود تھے وہ ڈر گئے اور انہوں نے سوچا کہ جرور کسی بچے کو اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے ہو سکتا ہے یہاں پر چھوڑی چھوڑی ہی تو تھی بچیاں تو وہ اس بات کو اگنور کر کے آرام سے سو گئے یہ چیز سن کر پولیس کو ایک چیز تو کنفرم ہو چکی تھی کہ یہاں جو بھی کوئی ویکتی تھا وہ پوری رات یہاں ان ٹینٹس کے بیچ ہی گھوم رہا تھا دوسری چیز یہ کنفرم ہوئی کہ جو بھی وہ تھا اس کو یہاں اس علاقے کی اچھی جانکاری ہے کہ وہ ٹورچ بند کر کے بھی یہاں اس جنگل میں توفان بھری رات میں بھی آرام سے گھوم سکتا تھا جب یہاں ان تینوں بچیوں کی آٹاپسی کی گئی تو یہاں سامنے آیا کہ لوری اور میشیل کے تو سر پر پیچھے سے بہت تیز وار کیا گیا تھا کسی دھاردار ہتھیار سے اس سے ان کی موت ہوئی ہے جبکہ یہاں ڈینیز اس کے گلے کو پہلے کسی ٹیپ سے گھوٹا گیا اور بعد میں اس کے سر کے اوپر وار کر کے یہاں اس کی بھی جان لے لی گئی یہ دو باتیں یہاں آٹاپسی میں سامنے آئی ڈاکٹرز نے یہاں یہ بھی بتا دیا کہ ان تینوں بچیوں کی موت اس ٹینٹ کے اندر ہی ہوئی ہے اور جان لینے کے بعد یہاں آر اوپی نے ان تینوں بچیوں کے سلیپنگ بیکس کے اندر ان کی بوڈی کو ڈالا اور جس یہاں دو الگ الگ جگہ پر ایک بیک یہاں الگ جگہ فیکا اور دو بیک یہاں ایک الگ جگہ پر فیک کر وہ ویکتی وہاں سے فرار ہو چکا تھا اب یہاں پر پولیس نے اس ٹینٹ کی اچھے سے جانچ کرنی شروع کری فورینسکس یہاں پر پہنچ چکے تھے اور انہوں نے یہاں سے ثبوت اٹھانے شروع کیے تو یہاں فورینسکس کو پتا لگا کہ جو ٹیپ یہاں ان بچیوں کے شریر پر لپیٹی گئی تھی اس ٹیپ کو لپیٹنے کے بعد ان کی جان لینے کے بعد واپس بھی اتار کر فیکا گیا ہے اور اس ٹیپ پر یہاں ان بچیوں کے کچھ چھوٹے چھوٹے بالوں کے ساتھ ساتھ دو چار یہاں بڑے بڑے بال بھی لگے ہوئے تھے اور آبیسل یہاں ان بالوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ بال کسی بچے کے تو ہو نہیں سکتے کیونکہ یہاں بچے کے بال بہت چھوٹے چھوٹے نرم نرم ہوتے ہیں اور وہ جو بال یہاں دو چار ایک ٹیپ پر لگے ہوئے تھے وہ بال کسی ویکٹی کے تھے کسی بڑے آدمی کے تھے اس کے علاوہ یہاں فورینسکس کو ایک جوتے کا نشان بھی اس ٹینٹ کے برابر میں ہی ملا جس کا سائز کافی بڑا لگ رہا تھا وہ کسی بچے کا نہیں تھا جی ہاں ہمارے یہاں کے حساب سے تقریباً وہ نویا دس نمبر کا ہوگا جو کہ obviously کوئی بچہ تو پہن نہیں سکتا لیکن یہاں اس جانت کے اندر ہی فورینسکس کو یہ بھی پتا لگا کہ یہاں یہ کانٹ کرنے میں ویکٹی ایک سے جارہ بھی شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ مان لیجئے اگر وہ ویکٹی ٹینٹ کھول کر اس ٹینٹ کے اندر آیا ہے اور وہ ایک بچی کے اوپر حملہ کر رہا ہے ایک ٹائم پر وہ ایک کو ہی مار سکتا ہے تینوں کی تو ایک ساتھ جان لے نہیں سکتا تو obviously یہاں فورینسکس کو لگا کہ یہاں پر جرور جان لینے میں ایک سے جارہ ویکٹی بھی شامل ہو سکتے ہیں لیکن یہاں اگر ایک سے جارہ شامل ہیں تو یہاں پر فوٹ سٹیپس کیوں نہیں ملے کیونکہ اس دن تفانی رات تھی بارش بھی یہاں ہلکی ہلکی ہو رہی تھی باہر مٹی جو تھی وہ گیلی تھی صرف ایک جوتے کا نشانی یہاں پولیس کو کیوں ملا پولیس یہاں اپنی جانچ کر ہی رہی تھی اور پولیس نے اب اپنا ایریا اور جارہ بڑھا دیا تقریباً وہ اب ایک میل کے دائرے میں اپنی جانچ کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے یا ان کو اور کچھ پروف مل جائیں اور اس کیمپ سے تقریباً آدھا میل دور ہی ایک کسان اپنے گھر میں رہ رہا تھا اور اس کسان کے گھر کی جانچ جب کرنے کے لیے پولیس پہنچی تو وہاں ان کو نائلون ٹیپ ملی اس کے فارم میں بلکل ویسی ہی ٹیپ جیسی ان بچیوں کو مارنے کے لیے استعمال کی گئی تھی تو پولیس نے اس ٹیپ کے بحاف پر اس کسان کو جھپ لیا اس کا نام جیک شروف تھا اور جب جیک شروف سے پوچھ سچ کی گئی تو اسے جلدی ہی لسٹ سے نکال بھی دیا گیا کیونکہ اس نے اپنی ساری ساری جو سچائی تھی اپنی رک دی میں تو اس رات اپنے گھر میں ہی تھا میرے بچوں سے پوچھ لو اور وہ یہاں تک کی لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کرنے کے لیے خود سے بول رہا تھا پولیس نے کہا ہاں ہاں بلکل کریں گے اس کا لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کیا گیا اور وہ اس ٹیسٹ میں بھی بلکل پاس رہا جس وجہ سے یہاں اسے چھوڑ دیا گیا تب یہاں ایک پولیس والا جو کی اس ٹیم میں شامل تھا اس کو یاد آیا کہ ایسا ہی ایک کیس وہ پہلے بھی انویسٹیگیٹ کر چکا ہے اور اس کیس کا جو کانڈ کرنے والا تھا اس کا نام تھا جین لی روی ہارٹ اصل میں جین چار سال پہلے ہی اس شہر کی جیل سے فرار ہو چکا تھا اور کافی بار پولیس کو مقبری ملی تھی کہ اس جنگل میں ہی جین کو کافی بار دیکھا گیا ہے جب پولیس یہاں مقبری پر اپنا چھاپا مارتی تو ان کو وہاں سے جین گائے ملتا لیکن یہاں اس کے پیچھے چھوڑے ہوئے ثبوت جرور پولیس کو مل رہے تھے اور اس کے پیچھے ثبوت ایک ہی ہوتا تھا ہمیشہ اس کو یہاں مال پینا بہت پسند تھا جہاں بھی پولیس چھاپا مارتی وہاں جین ملے یا نہ ملے وہ باد کی بات ہے لیکن یہاں پولیس کو بہت سارا مال پھوکا ہوا جرور مل جاتا اس کے بٹ ملتے کش مارے ہوئے ایشیز وغیرہ ملتی اور اس سے سمجھ جاتی پولیس کی یہاں جین کبھی نہ کبھی جرور آئے تھا وہ چار سال سے یہاں پولیس کے سامنے فرار چل رہا تھا اس نے پہلے بھی ایسے ہی ایک بچی کی جان لی تھی پہلے ٹیپ سے اس بچی کا گلہ گھوٹا گیا اور بعد میں اس کے سر کے اُبر وار کر کے اس کی جان لی گئی تھی بلکل ایسا ہی تو ہوا تھا ان تین بچیوں کے ساتھ بھی تو کیا اب یہاں پر وہ جین ہی تھا جس نے سب کچھ کیا تھا پولیس اب جین کے پیچھے پڑ چکی تھی وہ پہلے ہی فرار چل رہا تھا اس کو پہلے کورٹ نے 305 سالوں کی صدا سنائی تھی اویسلی یہاں اتنے سال کوئی نہیں جی سکتا مطلب سیدھا سا ہے کہ اس کو عمر قید سنائی گئی تھی لیکن اس عمر قید کو کٹنے کے دوران ہی وہ جیل سے فرار ہو چکا تھا اور اب 1978 کے چار سالوں پہلے سے یعنی کی 1974 سے ہی وہ اس جیل سے فرار چل رہا تھا جب جین کا نام یہاں سامنے اٹھا تو کئی سارے لوگ نکل کر سامنے آئے انہوں نے بتایا کہ جین نے ان کے ساتھ بھی کافی بار ایسے ایسے کانٹ کرنے کی کوشش کری ہے وہ کئی بار یہاں گھر کے باہر کھڑے ہو کر عجیب عجیب آوازیں نکالتا ہے سوتے ہوئے لوگوں پر اوار کرنا اس کا خاص کام ہے خاص یہ اس کو بہت زیادہ پسند ہے اور اسی لیے یہاں پولیس کا پرائم سسپیکٹ بن چکا تھا جین لیروی ہرٹ پولیس نے یہاں اس کے پرانے جھگو پر چھاپا مارنا شروع کیا جہاں پہلے پہلے یہاں جین کو دیکھا گیا تھا اس کی رپورٹ ملی تھی اس کی مقبری ملی تھی لیکن یہاں انہیں جین تو نہیں ملتا پر یہاں پولیس کو دوبارہ ثبوت جرور ملتے کہ جین کبھی نہ کبھی یہاں آیا تھا کیوں کیوں کہ یہاں اس کے کپڑے ملے تھے اس کے جوتے ملے تھے اور کمال کی بات یہاں یہ تھی پولیس کو وہ جوتہ بھی مل چکا تھا جس کا نشان اس ٹینٹ کے باہر سے پولیس کو ملا تھا جس کا مطلب اب صاف لگ بگ ہو ہی چکا تھا کہ یہ کانڈ سارا جین لیروی ہرٹ دوارہ ہی کیا گیا ہے تب یہاں پر پولیس کو چھان بین کرتے ہوئے اس ایک مل کے دائرے میں ہی ایک گفہ بھی ملی اصل میں یہاں جیو جنگل بنے ہوئے تھے یہ پہاڑوں کے نیچے بنے ہوئے تھے اور جب پولیس نے پہاڑ کے آس پاس کہیں دیکھنا چاہا تو پولیس کو وہاں ایک گفہ ملی اور جیسے ہی پولیس والے اس گفہ کے اندر گھوسے پولیس سمجھ گئی کہ جرور یہاں پر جین کبھی نہ کبھی آیا تھا اور کبھی نہ کبھی تو کیا ہی کہوں حال ہی میں آیا تھا جی ہاں اس گفہ کے اندر سے پولیس کو ایک انڈرویر ایک شادی کی فوٹوگراف ایک اکبار کا ٹکڑا اور یہاں کچھ دیواروں پر لکھا ملا تھا جہاں سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں اکبار کے ٹکڑے کی اکبار کا ٹکڑا جو پولیس کو یہاں ملا تھا اس کا آدھا حصہ پولیس کو ٹینٹ نمبر آٹھ کے باہر پڑا ہوا ملا تھا اصل میں یہاں ٹینٹ نمبر آٹھ کے باہر پولیس کو جوتے کے ساتھ ساتھ ایک ٹورچ بھی پڑی ہوئی ملی تھی اور اس ٹورچ کے ہینڈل پر ایک اکبار لپیٹا گیا تھا وہ صرف اس لیے تاکہ یہاں فنگر پرنٹس اس ٹورچ کے ہینڈل پر نہ چھپیں اور جب پولیس نے اس اکبار کے ٹکڑے کو اس اکبار کے ٹکڑے سے میچ کیا تو یہاں پولیس سمجھ گئی کہ جو بھی ویکتی تھا یہ وہ بہت سمجھ دار تھا اس نے پہلے اس اکبار کے ٹکڑے کو یہاں لپیٹ کر اس ہینڈل پر باندھا اور بعد میں اس ٹورچ لائٹ کا استعمال کرتے ہوئے وہ اس جنگل میں اس رات گھوما ہوگا دوسرا یہاں وہ جو شادی والی فوٹوگراف ملی تھی اس کو بھی پولیس والے اچھے سے جانتے تھے جہاں یہ فوٹوگراف کسی اور کی نہیں بلکہ جین لیرائی ہٹ کی ماں کی شادی کی تھی پولیس والے سمجھ چکے تھے کہ جین کی ماں اس کے بہت زیادہ کلوز ہے وہ ہمیشہ ان کی فوٹوگراف اپنے پاس رکھتا ہے اور تیسرا جب پولیس نے اپنی آنکھیں گھما کر اس گفہ کی دیواروں کو دیکھا تو ان کو یہاں پر ایک میسیز لکھا ہوا ملا یہاں صاف صاف ڈیٹ لکھی ہوئی تھی 11 جون 1977 کی اور اس کے بعد لکھا ہوا تھا وہ سیدھے طور پر یہاں پولیس کو دھمکی دے رہا تھا ان کو اکسا رہا تھا یہ کہہ کہہ کر کہ جو بھی یہاں ہتیارہ تھا وہ اس گفہ میں آیا تھا اور وہ یہاں پولیس کو بائے بائے کرتے ہوئے پاگل بھی بول گیا اب یہاں پر اس کیمپ کی بھی بہت جارہ بدنامی ہو چکی تھی اس کیمپ کو یہاں بچانے کے لئے کیونکہ لوگ اب اس کیمپ کو ختم کرنا چاہ رہے تھے اس کیمپ کو بچانے کے لئے اس کیمپ کی منیزمنٹ کو مجبوراً یہاں ایک سیکیورٹی کمپنی کو ہائر کرنا پڑا کافی سارے گارڈز یہاں اس کیمپ کے چار اور لگائے گئے اور وہ اب اس کی دن رات دیکھ بال کر رہے تھے کچھ ہی دنوں میں یہاں انہوں نے پولیس کے سامنے آ کر کہا کہ کوئی ویکتی ہے یہاں پر جو راتوں کو گھومتا ہے کیونکہ ہم صوبے جب اٹھتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کیمپ کے الگ لگ جگہوں پر وہاں پیروں کے نشان ہمیں ملتے ہیں اور وہ نشان بلکل ویسے ہی تھے جیسے ٹینڈ نمبر آٹھ کے باہر ملے تھے جس کے بعد یہاں اس کی جانچ کرنے کے لئے اس سیکیورٹی کمپنی نے اپنے کچھ سنیفر ڈوگز کو وہاں پر تینات کر دیا وہ سنیفر ڈوگز کو یہاں پورا دن کھلا چھوڑ کر رکھتے اور حد تو تب ہو گئی جب یہاں دوسرے دن ہی دو سنیفر ڈوگز واپس لوٹے کچھ انفرمیشن کے ساتھ اور انفرمیشن یہ تھی کہ جو سنیفر ڈوگز شکار کرنے کے لئے گئے تھے اروپی کا اس اروپی نے ان ڈوگز کو ہی شکار بنا لیا تھا جی ہاں ان دونوں ڈوگز کے سر کے اوپر بھاری بھر کم چیز سے حملہ کیا گیا تھا اور اس حملے کے بعد وہ سنیفر ڈوگز بری طرح خائل ہو گئے اپوراں یہاں پولیس کے پاس دوبارہ گئے یہ شکایت لے کر کہ ہمارے ڈوگز کے اوپر وہاں کسی نے حملہ کیا ہے یہاں سیکیورٹی کمپنی والے بھی بار بار چلا چلا کر بول رہے تھے کہ جو بھی ویکتی ہے جو بھی ویکتی ہے کانڈ کر رہا ہے وہ ویکتی جرور اس ایریا سے بہت جارہ فیملیر ہے اس کو اچھے سے پتا ہے کہ راتوں کو بھی بینا لائٹ کے وہ اس جنگل میں کس طرح سے گھوم سکتا ہے اس کو اچھے سے گھان ہے کہ کہاں سے وہ اگر جائے گا اور کہاں سے بچ کر نکل جائے گا یہاں ایک شام ایسی بھی آئی جب کچھ سیکیورٹی گارڈ اپنے کمرے میں واپس سونے کے لیے آ رہے تھے جیہاں وہی کمرے جس کے اندر وہ سوپروائزر وغیرہ سویا کرتے تھے اب ان کی تو چھٹی ہو چکی تھی یہ کیمپ بند تھا تو سیکیورٹی گارڈ اب اس کمروں میں سو رہے تھے جب یہاں کچھ سیکیورٹی گارڈ سونے کے لیے اپنے کمروں میں آئے تو یہاں ان کو ان کی بیلڈنگ کے باہر ایک بیگ پڑا ہوا دکھائی دیا اور جب انہوں نے اس بیگ کو کھولا تو اس کے اندر ایک جراب تھی جس کا رنگ گلابی تھا اور یہاں دو چھوٹے چھوٹے جوتے بھی تھے اور سائیڈ میں نیچے یہاں بیگ پر لکھا ہوا تھا ڈینیز جی ہاں یہ جوتے اور یہ ایک جراب اب کسی اور کی نہیں بیچاری ڈینیز کی ہی تھی اوویسلی بات تھی یہاں پر وہ کلر آیا تھا وہ سیدھے طور پر یہاں پولیس کو چوکا رہا تھا بار بار اکسا رہا تھا کہ تمہارے بس کی نہیں ہے کہ تم مجھے پگڑ پاؤ تقریبا اب اس کانڈ کو ہوئے دس مہینے بیچ چکے تھے لگ بھگ لگ بھگ ہر کوئی ہی اب اس کانڈ کو بھول چکا تھا لیکن دس مہینوں بعد پولیس کو ایک مقبری ملی کہ یہاں جین مل گیا ہے جین یہاں اس کیمپ سائٹ سے تقریباً پچاس میل دور اپنے ایک دوست جس کا نام سیم پیجن تھا اس کے گھر پر چھپا ہوا تھا سیم پیجن کو یہاں جین نے بتایا کہ وہ سب کام اپنے چھوڑ چکا ہے ہر دو نمبر کے چوری چکاری کے کام وہ چھوڑ چکا ہے اس لئے پولیس اس کے پیچھے نہیں ہے اور یہ بات مان کر ہی سیم نے اس کو پرویشواس کر لیا سیدھا جیل لے کر آیا گیا اور وہاں اس کی اچھے سے سیوہ کی گئی اس کے بعد ہوئی انٹیروگیشن میں پولیس اس کے سامنے سوال پہ سوال فیکٹ دی جا رہی تھی جین نے یہاں صرف ایک لائن بولی مان لیا کہ یہ سارا کانڈ میں نے کیا ہے لیکن تم لوگ پروو کیسے کروگے پولیس نے کہا ہمارے پاس تیرے جوتے ہیں جین نے کہا ٹھیک ہے باؤ جی آپ میرے جوتوں کا سائز لے لو میں تو کہہ دوں گا کہ میرے جوتے کا سائز آٹھ نمبر ہے اور آپ کو جو جوتا ملا ہے وہ نو یا دس نمبر کا ہے یہ بات میں نے پڑھی ہے تو آپ اس چیز کو بھی لنک نہیں کر پاؤ گے پولیس والوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے تو انہیں بڑے جوتے ڈالے ہوئے کانڈ گٹنے کے لیے یہاں جین صاف طور پر پولیس والوں کو بول رہا تھا کہ پروو کیسے کروگے آپ لوگ یہ چیز کارٹ کے اندر پولیس والے بولے بات تو تیری بھی صحیح ہے ہم اس چیز کو پروو کیسے کریں گے مطلب ہمیں تھوڑے اور ثبوت تیرے لیے جھٹانے پڑیں گے بدقسمتی سے یہاں اس ٹیم پر ڈینے والی جو فیسلیٹی تھی ڈینے والی جو فورنسک سی وہ آئی نہیں تھی زنیا میں ورنہ وہ جو بال ملے تھے ٹیپ کے اوپر ان بالوں سے ہی ڈینے سیمپلز میچ کر کے جین کو اروبی ثابت کیا جا سکتا تھا لیکن یہاں وہ نہیں ہو پایا پولیس نے اپنا ٹائم مانگا عدالت سے لیکن اس ٹائم کے بعد بھی پولیس کو کوئی ثبوت نہیں ملے جو لنک کر سکے کہ سارا کانٹ جین نہیں کیا تھا سامنے سب کچھ دکھ رہا ہے سامنے یہ چیز دکھ رہی ہے کہ یہ کام پہلے بھی جین کرتا آیا ہے اس کی عادت ہے سب کچھ کرنے کی لیکن پھر سے پولیس کے ہاتھ کھالی تھے کیونکہ عدالت ہمیشہ ثبوتوں پر چلتی ہے عدالت نے یہاں پر جین کو اس کیس میں تو بری کر دیا لیکن اس کی 305 سالوں کی سجا تو ابھی باقی ہی تھی اس کی سجا کو نپٹانے کے لیے اسے واپس جیل میں ڈال دیا گیا لیکن جیل میں ڈالنے کے صرف دو مہینوں بعد ہی یہاں اس کی ہرٹ اٹیک سے صرف 35 سال کی عمرہ میں جیل کے اندر رہتے ہی موت ہو گئی اور وہ شاید ہو سکتا ہے اس پورے کانٹ کا راز اس کی موت کے ساتھ ہی ختم بھی ہو گیا آپ کو کیا لگتا ہے اس کانٹ کے پیچھے کون ذمہ دار تھا کیا سچ میں ایک آنڈ جین نے کیا تھا یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے آپ اپنی تھیوریز مجھے نیچے بتائیے جو اور تھیوریز تھی وہ میں نے آپ کو بتا ہی دی ہے اگر آپ کو مجھ سے بات کرنی ہے تو میری انسٹراغرام آئی ڈی ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا تو پلیز آپ مجھے وہاں فولو جرور کر لیں وہاں پر میں اسی طرح کی سٹوریز کی چھوٹی چھوٹی ریلز ڈالتا ہوں وہ آپ کو کافی اچھی لگیں گی خیر پیچھلی ویڈیو کا شاؤٹ اوٹ رمیش کو ان کمنٹ پک میٹو گیٹ اے شاؤٹ اور یہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد